اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان نصیر بخاری سین این پاکستان کے فورم سے حاضر ہے ناظرین پاکستان بننے کے بعد خواتین کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قید عظم کی بین محترمہ فاطمہ جنہ انہیں بڑا پاکستان بنانے میں اور ساتھ رہنے بڑا قلیدی کردار ادا کی اگر اس خواتین کی حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بہت بڑا نام آتا ہے ذو لفکار علی بھٹو صاحب کا ان کی وائف بیگم نصرت بھٹو انہوں نے بھی شانہ بہ شانہ اس ملک کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا قلیدی کردار ادا کیا پھر آگیا کی جیسے چلتی ہیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بیگم کلسون نواز صاحبہ اور ابھی مریم صاحبہ بھی اسی طرح کردار ادا کر رہی ہیں آج ہم ایک ایسی آپ کو خاتوم سے ملاتے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ بڑی میند کے ساتھ بڑی کابش کے ساتھ اس معاشرے کے سامنے اپنا نام پیدا کیا اب سب لوگ فخر بھی محسوس کریں گے ان کو پاکستانی بالکر انٹرنیشنی طور پر بھی ان کو کافی ایوارڈ مل چکے ہیں آئین ہم آپ سے ملواتے ہیں بیگم زائدہ قادمی صاحبہ بیگم صاحبہ السلام علیکم اچھا سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ پاکستان کی سب سے پہلی ٹیکسی ریور ہیں تو آپ نے یہ شعبہ کیوں اس شعبہ کا کیوں انتخاب کیا ایک بار یہ تھی کہ ساتھ پیشوں میں تقریب اور عورت موجود ہے لرسنگ میں دیکھ لیں میڈیکل میں دیکھ لیں پھر آپ کہیں بھی جائیں ہر پیشے میں خواردین موجود ہے لیکن یہ ایک باری پیشہ جس میں خاتون نہیں تھی تو میں نے ایلونچر کیا اور اللہ پاک نے اس میں مجھے کامیابی دی اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھ رہی ہوں اچھا آپ واقعی سے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاشر میں بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر خواتین ہر ادارے میں تو کام کر لی ہیں خواتین کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہیں بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں پینتی سال ہو گیا مجھے اچھا پینتی سال ہو گیا اور الحمدلللہ میں نے ایک طریقے سے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو منوایا ایک وہ دور تھا کہ مجھے گالی سوال اٹھانے بھی نہیں دیتے تھے وہاں کے جو سٹرانگ یونین تھی تو وہ کہنے لگے سوال پہلا ہم خواتین کو ادارہ آنے لیں تو میں نے ایک دن منوایا ان کو کہ میں نے کرنا ہے اور میں آپ روکوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اچھا آپ ٹیکسی کب سے آپ یہ دریونگی کب سے نائنٹی سیمٹی ایٹس اچھا نائنٹی سیونٹی ایٹس تقریباً تقریباً آج سے چوبی سال پہلے کی بات ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فخر محسوس کرتی ہیں برکس جی مجھے فخر ہے میں پاکستان کا نام نوشن کیا ہے اب جو ایک ڈاکومنٹی چاپی ہے چونتی ملکوں کی وہاں پہ ڈاکومنٹی آئی ہیں تو میری ڈاکومنٹی جو پہلے نمبر پہ آئی ہے اور سیٹل میں مجھے وارڈ لینا تھا لیکن میں بھی بیمار ہوگی تھی اور میں یہ کہوں گے کہ میں جو جس نے ڈاکومنٹی بنائی اللہ پاک اس کو زندگی سے سماو ہے یوکے سے اس کی بہن کی ڈیتھ ہوگی تھی اس نے تو بس وہ بھی نہیں جا سکی میں بھی نہیں جا سکی ورنہ مجھے وارڈ ملنا تھا اچھا کبھی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ٹیکسی چلاتے ہوئے تو کبھی خوف محسوس نہیں کیونکہ اس کی وجہ میں اس لیے کوششن آپ سے پوچھا ہے کیونکہ یہ جو شعبہ ہے خاص اور پہ باقی تو ہر شعبہ میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن یہ جو آپ نے شعبہ چنا یہ بہت مشکل ہے اور بڑا میں کہتا ہوں کہ اس معاشرہ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے اس چیز پی ذرا وہ اجازت بھی نہیں دیتا تو اس لیے میں آپ سے پوچھا کیونکہ میرا جو تعلق ہے کے پی کے سی ہے اچھا کے پی کے سی ہے اور کے پی کے خواتین باہر نکلنا بھی جرم ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں اور تم کو نکلنا بھی مشکل ہے لیکن میرے آگے میرے بچوں کا مستقبل تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھا شہری بنانا ہے نہ کہ وہ ڈاکور چور بنانا ہے تو میری ساری سے ہمیں ماشاءاللہ سٹرانگ تھی سارے تھے باہر بھی میرے اچھے پوسٹوں پہ تھے سارا خاندان سسرال میں بھی سب ٹھیک تھا لیکن میں نے کسی کے آگے بیک نہیں مانگا اور اپنے بچوں کو ان کے آگے نہیں جھکایا اور آج اللہ الحمدللہ میرے بچے میرے فخر ہیں میری بیٹیاں میرے فخر ہیں اپنے گروہ میں خوش ہیں سارے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اچھا اتنا عرصے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو یادگاہ رہا ہو کہ اتنا کوئی ایسا مطلب آپ ٹیکسی چلاتے ہوئے کوئی آپ کوئی ایشیو کوئی پرابلم برکل آیا ہے یہ غالبا دوزہ دو کیا دوزہ تین کی بات ہے میں بچوں کے شئی سے بغیرہ میں نے جمعہ کروانی تھی لازت دیڑتے ہیں تھی ان کی داخلوں کی کارجوں کی تو میں بڑی پریشان کہ میں کیا کروں سینتیزار پر چار پانے بچوں کا بنتا تھا کہ میں کیسے دوں گی تو میری آگتے میں گزتے سواس فیلے نہیں کرتی نماز میں وہاں پر ترشت پڑھ کے گزتے نکل جاتی تھی تو جب میرے پورٹ پر پہنچتی تھی تو میں راستے میں پڑھتی ہوئی جاتی تھی تو اس دن میں نے اللہ پاک سے بڑا جگلہ کیا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے دینا ہے میں نے کسی سے مانگنے بھی نہیں اور دینا بھی مجھے آنا ہے اور آپ کو مجھے بچوں کے آگے آپ نے سرخروب بھی کرنا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مولا نے میرے پر بڑا کرم کیا بڑا کرم کیا بہت زیادہ کرم کیا میں اس قابل نہیں تھی جو اللہ نے میرے پر مہربانیاں کی اور میرے پاکستان کے لوگوں نے تو کبھی کبھی بنی امین صاحب جو ایس ایس پی تھے یہاں پر ٹیٹھیک ہے وہ مجھے کہتے ہیں تو کازمی خدا کا واسطہ اب گھر چلی جاؤ بہت دیر ہو گی ہے جوان بھی ہو اتنی خوبصورت ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ جس آگے چھے بچوں کا ساتھ بچوں کا ساتھ ہو اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ کے حکم سے میں اللہ کے سپرن ہوں تو چام چھے بجے پریشان تھی تو ایک بندہ آیا تو آکے جو ونڈو ہے اس پر کھڑا ہوا تو کہہ لگتی میڈم کازمی کدھر ہیں تو سب ریبوں نے ہس رہے تھے میں بیٹھی بھی تھی اندر وہ تو چلی گئی ہوں تو چھے بجے چلی جاتی ہیں تو کہنا کوئی نمبر ان کو منگوا دے مجھا میں تو کہ میں آس گئی نا میں نے کہا جی کہاں جانا ہے آپ نے تو نے کہا ہم نے ایف ایلیمن جانا ہے میں ہاتھ ایسے مارا سر پر میں کہا صبح سے یہ نہیں ہو سکتا اللہ میں ایسا ایسا کبھی ملنے کر سکتا کہ ایک سو ساٹھ روپے کے سوالی مجھے لے چاہت جو اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی بھیل دیا بہت اچھا ہے میں سوالی بٹھا کے لے گئی جب میں اس کے گھر کے قریب بھی تو سامان اتارنے لگی تو اس نے کہا ماں جی آپ نے آپ نہیں لگا نا سامان کو خود سامان اتارا تو کہنے لگا آپ بیٹھی رہے نا تو میں بیٹھ لی تو تھوڑی دیر میں اپنی ماں کو بھولی سامان اس کو لے کے ساتھ باہر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے کہنے لگا کہ اندر سے ماں کو لے کے آیا تو بیک کھولا اس نے تو کہنے لگا یہ انگلینڈ سے ایک ہزار پونڈ آپ کے لیے آئے ہیں یہ ڈالر آئے ہیں یہ فرانی چیز آئی ہے شاہ صاحب آپ یقین مانیں گے کہ وہ سہل چیز دار پانچ سو پھر بنا اس وقت مجھے یقین ہوگے مجھے یقین ہوگیا کہ مجھے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ پاک نے راحت کو میں اپنے بچوں کے پاس آئی تو بڑی خوش تھی تو مجھے بڑی بے کے مجھے کہتی ہے اللہ میرے نے کر دیا بندباس دیں گے ہم داخلہ تو میں نے وہ داخلہ لے چاہتے ہیں تو جی میں بھلا چونہ کہے کہ اللہ موچنے اللہ سنتا ہے اللہ تک نہ تو میں رحمت اللہ ہے اللہ کی رحمت سے باجوس نہیں ہونا چاہی وہ ذات بڑی بے نیاز ہے تو سنتی ہے اگر بلنا کوئی جلسے مانگے تو ضرور سنتا ہے تو میں اسی پر چل رہی ہوں آپ دیکھیں اس وقت میری تین کم ستر سال عمر ہے اور ابھی بھی میں کام کر رہی ہوں ابھی بھی میں مولا پنجن باک کا ساتھ کہ میں ابھی کام کر رہی ہوں مولا نے مجھے احمد دیا کہ میں کام کر رہی ہوں اچھا معاشرے کا رویہ آپ کی ساتھ کیا اتنا عرصہ ہو گیا بہت پیار بہت پیار مجھے میری قوم نے اتنا زیادہ پیار دیا کہ میں اپنے دکھ مجھے کوئی کوئی محسوس ہے میرے بیٹے میرے ساتھ نہیں ہیں مجھے لوگوں نے اتنا پیار دیا میرے دیکھتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ایک بنا آیا میرا بیٹا بنا ہوئے تو لوگوں نے پہلے مجھے جہاں پہ میرے مکادمی کے نام سے کہتے تھے اب مجھے مان جی کے نام سے لوگ آگے میرے دھکتے ہیں تو یہ اللہ کا جین ہے بے شک بے شک اچھا بچے آپ کے ساتھ بچے ہیں اور گھر کو آپ کس طرح آپ ٹائم لیتی ہیں گھر کو پہلے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں تو خیر بیٹیاں تھی وہ کرتی تھی میں چلی جاتی تھی وہ تیار کے خود چلی جاتی تھی دن کو آ کے پکا لیتی تھی اب ذہا تھوڑا سا ہے کہ وہ چھوٹی بے کے نائے میں پڑتی ہے تو وہ چیاری کرتی ہے سکول سے آتی ہے جو کچھ پکاتی ہے ہم یہ کھا لیتی سبح لاجت کے لیے ہم ڈیر بجے ماہ بیٹی ہوٹتی ہیں تو ہمارے بیٹی اتاجت پڑتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی سوئی نہیں ہے یہ ہم پڑھتے رہے ہیں قرآن پاک پڑھا سورج یاسین سلمزمبر سب کچھ پڑھتے رہے ہیں پھر سالے پاک پڑھے وہ مجھے ناشت رہتی ہے نماز کے بعد اچھا حکومتی لیول پہ کسی نے آپ کو داد رسیدی ہے کسی نے بولایا چونکہ پاکستان کی پہلی آپ ہیں اور اتنے عرصے سے آپ ہیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ ایوارڈ ملنا ایوارڈ نہیں تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے مددت ہونی چاہیے آپ نے معاشرے کے آگے سار نہیں چھکایا بلکہ اس کے علاوہ کمانے کو ترجیح دیا چار مارچ کو مجھے بلایا تھا سدرہ اس میں چار مارچ دوزار انیس انیس میں مجھے بلایا تھا کشمالہ کارک صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سدرہ اس آنے میں گئی علی صاحب کے پاس تو وہاں پہ جب ہم سب دو کوئی بیٹھے لیتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بلایا تھا تو مجھے وار دیتے میری محنت میری سٹرگل پر مجھے وار دیتے لیکن انہوں نے بس اٹھا کھانا کھانا کھلا کے واپس بے دیا باہر کے ممالکوں میں میں پاکستان کا امروشن کیا ہے تو اس کو ایوارڈ نہیں دے رہی یہ کتنا بڑا بدنصیب ہے اس ملک کی ایوارڈ کم از کم از کم از طرح حوصلہ افضائی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے حالات اس طرح کے ہیں بہت زیادہ اتنی زیادہ میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری صاحب پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری علاجیت ہے کہ میں روزی اچھی سارے کما کے میں اپنے کچھ نہ کچھ بیماری کے لیے بھی کر لیتی تھی آپ یقین مانیں کہ میری دعاوں کے پیسے نہیں ہے میرے پاس سو رو پہ کلو پیاز ہے ٹوماٹر ڈیٹھ سو رو پہ کلو ہے کون کیا کھائے پہلے جیو ہزتی چٹنی کر کے بھی ہم کھا لیتے آپ کو ادھنا جو دنگا ملتا ہے وہ بھی کہتے ہیں جو آپ کو چاریس رو پہ کہ گھٹی ملے گی لینے تو لینے نہ لیں تو نہیں کیا کریں کیا کھا کیسے کیسے ہورا رہا ہے آپ کو کیا بتائیں کس طرح گزاری ملتے ہم نہیں خریدتے ہیں صرف پہ پہو ہیں کون خریدے کیا کرے جس طرح آپ میں آپ میں وقت گزاری میں جقین مانے شاہ صاحب میں اللہ کو ہمیں حام چائے بنا کے کھانا کھا رہتے ہیں تبدیلی کوئی تبدیلی یہ کیا تبدیلی یہ تبدیلی آئیے میاں صاحب کے دور میں اکھٹیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی بچوں کی شادییں کی ہیں چار بیٹوں کی شادی کیا الحمدللہ بیٹوں نے بھی شادی کیا بیٹوں کی بھی شادی کیا میں بڑے اچھے حلاب تھے اب تو بھوکے مر رہے ہیں ہم لوگ یقین مانے خودکرشیوں کو دل کرتا کہ خودکرشی کرنے خان صاحب کہتے ہیں اور باقی ان کی جو ٹیمی وہ کہتی ہے کہ سبر کریں اچھے دن آجائیں گے سال میں نہیں آیا مل رہا ہے آپ دیکھیں بجلی اور مہنگی کر دی ایک سو چار سبے کیا کریں ہم دیروں میں بیٹھیں بجلی بھی مہنگی ہوگی بجلی بھی مہنگی یہ کھا جینا بھی آپ کا فرم دفرم بھی میرے خیمہ ٹیکس لگ جائے گا میں تو یہ سمجھتی میاں صاحب کے دور میں بہت اچھا دور تھا بہت اچھا حلاب تھے یقین مانے میری تیس تین تیس بہت اچھا دنیا وہ سب میں پوری کر لیتی اب جس سے کرائے مانگو تو کہتے ہیں جی کرائے مانگ رہے ہم کہتے ہیں مہنگائی کہتے ہیں کیا وہ مہنگائی ہے پیٹرول مہنگا گیس مہنگی بجلی مہنگی جینا بھی مہنگا ہوگیا ہے انہوں نے تو جنہوں نے پہلے کرپشن بغیر کی ہے کسی نے کرپشن کی ہے تو قوم کو تو نہیں لوٹا جن کے پاس کچھ بھی نہیں کسی نے بھی نہیں لوٹا اس نے لوٹا آکر اس کے ساتھ وہ ہی گرگی ہیں جو ان کے ساتھ لگے تھے وہ ہی ڈاکو اس کے ساتھ بھی لگے مہنگ صاحب نے آج پر کرپشن صاحبت نہیں کی مہنگ صاحب پر کوئی کرپشن تو صاحبت کریں کہ انہوں نے وہ کر رہے ہیں اپنا نہیں صاحبت تو کچھ نہیں کیا تحقیقات تو کب سے کر رہے ہیں صاحبت تو کچھ نہیں کیا وہ تو جو بھی پولوٹیشن آتا وہ ہی کہتا کہ ہم پہ صاحبت ہی نہیں ہوگا نہیں نہیں کچھ نہیں صاحبت تو حقیقات تو یہ ہے صاحبتیں کچھ نہیں ہوا اچھا یہ تو ہو گیا پاکستان کی سٹوری مدرہ پاکستان لیول پہ آپ کو چار مارچ دوہ در انہی کو ان کو ایوان صدر میں مدعو کیا گیا تھا کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی وہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے حق میں تقریر کی تھی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا یہ چار مارچ دوہ در انہی اس سال کی بات میں کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی آلکین کو چاہیے تو یہ تھا ایوان دیتے ہیں کام از کب ان کی کچھ نہ کچھ مالی مدد کر دینا چاہیے تھا کیونکہ بہت بڑی مطلب ایک بڑا نام اور پاکستان کی وید خاتون ہے جن سے دیکھ کر باقی خواتین کو حوصلہ ملتا ہے حوصلہ مر رہا ہے اب کئی معلی میں بیمار ہوئی تھی دوہزار بیگم صاحب بس زندہ تھی اس وقت پاکستان میں تھی تو میں بیمار ہو گئی تھی گردوں کا مسئلہ ہو گیا تھا مجھے گردے میں ڈیلیسس کے لیے جا رہی تھی میں تو بیگم صاحب کو پتا لگا تو بیگم صاحب نے مجھے اس کو بیرے بیگم صاحب نے اپنے پاس سے دینا ہے تو میرے دینے کو تیار ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے لیکن بس بدنصیبی میری بدنصیبی بیگم صاحب بیمار ہوگی تو ان تک میری کوئی بات ہی نہیں پہنچ سکتی ورنہ میں کہتی ہوں کہ اس پوری نسل میں میری گاری کا مسئلہ تھا ایک سلائی کا اس کا کسٹین بینک کی کسٹین تھی تو جو مو سنواتے ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے تو چلنسال صاحب کو میرا پتا چلا کہ میری گاری کی کسٹین اور گاری بینک پکڑ رہا ہے تو ان کو کسی ذرائع سے پتا چلا تو انہوں نے اپنا منہ بیجا بیج کے میری گاری کے لیے تو یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات پھر جب میں بیمار ہوئی تو پھر خبر چلی جب بیگم صاحبہ نے کیا تو انہوں نے پھر میرے لیے دو لاکھ رہ بیجا کہ اپنے اور بھی علاج کریں جو پیسے چاہیے ہوں گے تو میں بھی بیجوں گا تو یہ مصنو کتونی بڑی جاسا بیگر بیگر سای